موسیقی 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 lavender کی شام تھی چوبیس اکٹوبر دوہزار پانچ میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی اور جب میں نے دروازہ کھولا تو دروازے پہ ایک ایسی ویکتی کھڑی تھی جنہیں دیکھ کر مجھے لگا کہ شاید فریڈی کے سائی بابا میرے پاس آئے ہیں یا جیزس کرائیسٹ میرے پاس آئے ہیں میں نے انہوں نے اندر بلایا ان کے ساتھ دو صحیح ہوگی تھے وہ میرے گھر آئے میرے ساتھ بیٹھے کافی دیر بات کی وہ دراصل مجھ سے نہیں ملنے آئے تھے ملنے آئے تھے ڈمپی دیدی سے اور میرے بھائی ششی گجوانی سے لیکن وہ تھے نہیں گھر پہ تو انہوں نے لائٹ دیکھا اوپر چلے آئے اور میرے ساتھ بیٹھے باتیں کی وہ تھے رشی نتی پرگیا ان کی باتوں سے مجھے لگا جیسے ان کے شبدوں میں سنگی تھے ان کے آواز میں ایک کمال کی لائے تھی ایک کمال کا مٹھاس تھا کمال کی مٹھاس تھی انہوں نے جو باتیں کہیں وہ بہت ہی بہت ہی یادگار باتیں تھیں وہ کہہ رہے تھے جیسے جو منش یقین رکھتا ہے کہ وہ اپنا بھاگیا بدل سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے جو یہ مانتا ہے کہ اپنے بھاگیا کا ویدھاتا سوہم میں ہوں میں منشہ ہوں میں پرماتنا کا انگ ہوں وشو کا سروسریش پرانی میں ہوں اور اپنے بھاگیا کو بدلنے میں مجھے پوری پوری سامرتھ ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے یہ کہا انہوں نے جب وہ منشہ باتیں کر رہے تھے تو ہم ان کے طرف گھوڑ سے دیکھ رہا تھا دھیان سے دیکھ رہا تھا وہ انہوں نے امیزنگ کرزمہ امیزنگ سمائل امیزنگ سمائل اور وہ باتیں یوں کر رہے ہیں جیسے شریف کشنا کہہ رہے ہوں کہ اس برمہان کا میں پتا ماتا سہارا اور پتا مہ ہوں میں شدی کرتا تتھا اومکار ہوں میں رگویت سامیت تتھا جیر جیر ویت بھی میں ہوں اتنی گہری باتیں انہوں نے کہیں اور میں حیران رہ گیا کہ یہ یہ مہان ویکتی میرے گھر اچانک آگئی اس کے بعد ہم نے کئی ملاقاتیں کی میں نے ان کے کئی انٹرویوز کیے پونہ میں بامے میں کولاپر میں کالیجز میں اور ان کو سمجھا ان کو دیکھا اور کاری۔ اور ہی نیتے پرگیا تو اس وقت بھی میرے ساتھ ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں وشو کا اس برمان کا پتا ماتا آشرے تتھا پتا مہ ہوں میں شد دھکر تتا امکار ہوں میں یجر وید سام وید تتھا رگ وید بھی ہوں اور ان کی ایک بات مجھے یاد ہے جس کے ساتھ میں یہ جو شد دھانجلی ہے جو میں شد دھانجلی سے زیادہ کہوں گا کہ یہ ان کی یادیں ہیں انہوں نے ایک بڑی خوبصک بات کہتی جو انگلیس میں ایک بڑے خوبصک پویٹ نے لکھی ہے جو ان کو رشی نتی پرگر کو پرسونیفائی کرتی ہے وہ کہہ دے تھے to see the world in a grain of sand to see the world in a grain of sand and heaven in a wild flower hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour ہیدی میں کسی اور نے رشی نتی پرگیا کی یہی بات یہی فلوسفی کہی ہے کبھی لگے راتوں میں خوابوں سے باتیں کروں صبح انہیں خوابوں کو کابو کروں کبھی لگے تاروں سے بھی اونچی اڑانے بھروں کبھی لگے بادلوں سے جیبیں بھروں ہی نا کوئی بڑا سبلیم thought یہ کہتے تھے رشی نتی پرگیا he is not with us physical but he is with me all around his vibration his energy is all there his smiles is there his charisma is there he is with us the man and his charisma is with us I pray to him wherever he is he is with us may God bless him and may God bless all of us under his under his blessings رشی نتی پرگیا جگو دیگو 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 تاین دیگو دیگو دیگو؟ موسیقی